ابھی وہ پنجاب کی کوئی ویڈیو تھی پتہ نہیں کہا کہ خاتون نے غربت سے تنگ آکے اپنے بچے کو مار دیا خود بھی مر گئی ہے پتہ نہیں کیا کیا اللہ کہہ خود بھی مر گئی ہو جب بچے کو مار ہے قتل کیا تو خود بھی ایسے لوگ مر جائیں تو اچھا ہوتا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ حکومت کو دیکھو مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی لوگ مر رہے ہیں میں نے کہا حکومت کو برابلہ کہنے کا یہ موقع نہیں ہے حکومت غلط کر رہی ہے مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کر رہی بغیرہ بغیرہ لیکن کوئی خودکشی کرتا ہے نا اس موقع پہ حکومت کو برابلہ مت کہو اس موقع پہ نہیں کہو یہ موقع اس خودکشی کرنے والے کو برابلہ کہنے کا ہے تم سے دو ٹائم کی بھوک برداشت نہیں ہوئی ذرا سی ٹینشن آج دیکھو شہروں میں کوئی بھوک سے مرتا نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کتنی بھی بھوک ہونا آپ بھیگ مانگو لوگ روٹی کھلائی دیتے ہیں ہوتل میں جاؤ دس آدمیوں سے مانگو گے ایک تو کھلائی دے گا اتنا جلدی لوگ بھوک سے مرنے نہیں دیتے ساری حوث ہے حوث زیادہ سے زیادہ چاہیے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے جب نہیں ملتا تو پھر کس میں آتے ہیں ٹینشن میں ہمارے ہیں آگئے واقعات میں میں جب نیا نیا امامت کے لیے آیا بندے میرے پاس آئے مفتی صاحب گھر میں یہ مسائل میرے پاس لوگ بیچ دیتے ہیں اعتماد کر کے بہت سال لوگ زکاة مجھے دے دیتے ہیں اپنی کے آپ کو کوئی مستحق ملت ہو دے دینا کوئی صدقہ خیرات وغیرہ دے دیتے ہیں تو میرے پاس اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی مفتی صاحب میں یوں ٹینشن میں یوں پریشان مجھے لگا بچارہ بڑی ٹینشن میں ہے میں نے اس کے ساتھ کچھ مدد کر لی پھر دوبارہ آیا تھوڑے دن میں میں نے کہا یار آپ کو اس وقت تو اور ٹائپ کی ٹینشن تھی ابھی کیا ٹینشن ہے کہہ رہے ہیں بچوں کی سکول کی فیصے نہیں ایفورٹ کر پا رہا ہوں میں میں نے کہا تو نکال لو بچوں کو اسکول سے مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہو بچوں کو پڑھاؤں نہیں میں میں نے کہا نہیں پڑھاؤں میں نے کہا بھیک مانگ مانگ کے بچوں کو پڑھانا ان کو بھی بھیکاری بنانا اس سے بہتر ہے سر اٹھا کے جئے اور قدال چلائے ٹیمارٹر بیچے اللہ کو وہ ٹیمارٹر بیچنے والا جو ہاتھ نہیں پھیلاتا خدا کی قسم وہ آکسپورڈ یونیورسی سے پڑھے وے اس انجینئر سے اور اس پروفیسر سے کروڑہا گناہ زیادہ کامیاب ہے جو زکاةیں لوگوں سے لے لے کے پی ایش ڈی سکولر بن جائے اس سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے ہم نے کامیابی اور ناکامی یونیٹیڈ نیشن سے نہیں پوچھنا صحیح ہے نا یا اہل مغرب صحیح ہے لیبرل لوگوں سے نہیں پوچھنا کہ کامیاب کیا ہے ناکام کیا ہے ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے اللہ کی نظر میں عفیف پاکدامن جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا جاہل کا جاہل ہے یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے اللہ کی نظر میں کیونکہ اس کے پاس ایک نالج ہے کہ ہاتھ پھیلانا کیا ہے بری بات ہے یہ علم اس کے پاس ہے اور جس نے بھیگ جمع کر کر کے پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا اس کے پاس ساری نالج ہے لیکن اچھا انسان بننے کے لیے جو نالج چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے یہ والی نالج اس کے پاس نہیں ہے تو انسان بننے کے لیے انسانیت والی نالج زیادہ ضروری ہے برزبت ٹیکنالوجی کی نالج سے اب ایک کیا ہو گیا دیکھو ایک ایک اور مثال دیتا ہوں تم لوگ کی سمجھ میں مثالوں کے بغیر بات آتی نہیں ہے مثال کی مثال مثالوں کی طرح ہوتی ہے جتنا ڈالو گے نا بیان میں تو جیسے مثالے ڈالنے سے کھانے کا مزہ دوبالہ ہوتا ہے حضم بھی ہوتا ہے میں جو بیان میں مثالے ڈالتا ہوں نا وہ آرگینک مثالے ہوتے ہیں خوب سمجھ لو وہ امپورٹڈ مثالے نہیں ہوتے کہ فلا انگریز کی کتاب سے پڑھ لیا تو فلا کی کتاب سے پڑھ لیا وہ ہماری مثالے ہوتی تو آرگینک دیسی مثالے ہیں اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو وہ مثال ہی بھول گیا اس چکر میں میں کیا دے رہا تھا میں بات کیا کر رہا تھا اب تم بھی پاگل ہو ہاتھ پھیلانے پہ مثال دے رہا تھا ہاں میں ایک مثال دے رہا تھا دیکھو ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے بہت بڑا سائنٹس ہے اس کے پاس ساری دنیا کی ساری نالج ہے گھر میں بوڑے اببائیں اس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ باپ کے ساتھ بدتمیزی پہ بدتمیزی کتنی غیر اخلاقی حرکت ہے باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا کتنا غیر اخلاقی ہے باپ پہ ہاتھ اٹھانا کتنا برا عمل ہے یہ بھی تو ایک علم ہے نا اس کے پاس یہ علم نہیں ہے اب وہ لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے لیکن باپ کو کبھی تھپڑ مارتا ہے کبھی گھنسے مارتا ہے کہ یہ پڑا رہتا ہے یہ نالج اس کے پاس یہ بھی ایک علم ہے یہ بھی ایک نالج ہے کہ بھئی یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے احترام کرنا ہے ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس بالکل بھی نالج نہیں ہے غریب آدمی ہے نالج نہ ہونے کی وجہ ایک اس کے پاس یہ نالج ہے کہ گھر میں بوڑا باپ ہو یا بوڑی ماں ہو تو علم یہ ہے کہ اس کا احترام کرنا پڑے گا یہ اخلاقیات کا علم سوشل سائنس کا علم اس کے پاس موجود ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو بتاؤ خدا کی نظر میں کون زیادہ کامیاب ہے یہ پہلا والا یا دوسرا والا تو اللہ کے ہاں کرائٹیریا اچھے برے کا وہ نہیں ہے جو گھرے کے ہاں یہ لیبرل لوگوں کے ہاں ہے تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے میں آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلیم سے روک نہیں رہا ہم تو ترغیب دیتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کیا ہے پہلے اچھا انسان ہے باقی چیزیں اس کے بعد ہیں اور یہ جب تک کھوپڑی شریف میں بات آئی گی نہیں جب تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے نہیں کیونکہ جب سارے مزہ یہی لینے ہیں پھر انسان انسانیت پر کمپرومائز کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ایڈوکیشن چاہیے پیسہ چاہیے عزت چاہیے اہدہ چاہیے شہرت چاہیے انسانیت بے شک تباہ ہو جائے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو لوگ اسی کو اچھا انسان بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں عزت بھی مل جاتی آج کل تو عزت کے لیے اچھا انسان بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھو ایک آدمی نے کبھی رشوت نہیں لی نیک رہا جس کی وجہ سے بیچارت ترقی نہیں کر پایا پیسے نہیں تھے تو پڑھ نہیں پایا اس نے کہا میں کسی سے بھیگ نہیں مانگو گا اور ٹیماتر بیچ رہے عزت ہوگی اس کی نہیں ہوگی لوگ ہیں ٹیماتر والا ہے لیکن ایک آدمی نے بھیگ مانگ مانگ کے زکاةیں ادھر سے لے لی ادھر سے رو جا اس کے سامنے کپڑے پھاڑ کے بیٹھ گیا ٹرک کے نیچے آ کے لیڑ گیا کہ مجھے پیسہ چاہیے جو رو رہے ہوتے ہیں لوگ میں بھوک سے مر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں اور جمع کر کر کے بھیکاری پن کر کر کے بل آخر نوٹ چھاپ چھاپ کے بزنس شروع کیا کروڑپتی بن گیا چاہے بھیکاری سے بناو کس طرح بھی بناو عزت اس کی جب گھومے گا نا گاڑیوں میں تو لوگ سلوٹ کریں گے السلام علیکم سر کیا حال ہے آپ لوگ تھوڑی دیکھتے ہیں حلال کا پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہے جو بھی ہے یہ جو ہم لوگ حکمرانوں کو برابلہ کہتے ہیں نا بھے حرام کا پیسہ کم آیا بھے یہ اس لئے برابلہ کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے نہیں جب آپ کے سامنے آئیں گے آپ بلیں گے سر میری تو آج چمتکار ہو گئی آپ میرے گھر تشریف لے آیا پاگل ہو رہا ہوں حالانکہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہو سکتے ہیں اس کو گالیاں دے رہے ہوں لیکن آپ اتنے خوش ہو گے نا یہ میرے گھر میں نام نہیں لینا چاہ رہا اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے مو سے کئی دفعہ نام نکلتے نکلتے واپس کرتا ہوں میں تو میں اس لئے نام نہیں لیتا بعض دفعہ میں کسی کا نام لے کے برائی کر رہا ہوتا ہوں تھوڑے دن میں اس سے ملاقات ہو جاتی ہے میری پھر میں شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں کہہ گا آپ وہ ہی ہیں جو میرے بارے میں کہہ رہے تھے میں فون کہا ہوں بھے کلی بھٹا یہاں سے یہ جو ہے نا فوراں یہ والا کلی بھٹا ٹھیک تو پھر نصیت نہیں کر سکتا نا آدمی اس کو اگلا بولے گا کہ تم انہیں نام لے کے بدنام کر دیا تو اب کیا ہمیں نصیت کرو گے کیا بات کرو گے ہمارے سامنے تو آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے پڑتے ہیں اس کو